سی بی این کی پروسطتی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی زندگی آج ایک نئی زندگی میں کیا سکتے کو ملے کی سوئی کارتا اور دو ورش کے دیرت کو سی بی این کے موقع قلاد سے زاہد ملے دم سو ماں جو تیر گمی مرتیور ماں امرتن گمی جایت جایت ماما بھارت جایت اندکار ہر لے جایت 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 ماما بھارت جایت آج کا دن پر میشور نے بنایا ہے اور ہم اس میں آنندت ہوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پرشاند نمشکار دوستو میں ہوں نیتو اور ہم دونوں آپ کا سواگت کرتے ہیں ایک نئی زندگی میں نیتو اسویکرتی کا آنباب ہمیں بچپن سے ہی ہو جاتا ہے جب بچپن میں ہم کوئی کھیل کھیلتے تھے اور دو ٹیمیں بن جاتی تھیں اور دونوں کیاپٹین ٹاوس کرتے تھے اور پلیئرز کو بانٹتے تھے یہ میری طرف یہ میری طرف یہ تمہاری طرف یہ تمہاری طرف لاسٹ میں رہ جاتے تھے وہ کمزور کھلاڑی جن کو کوئی اپنی ٹیم میں لینا نہیں چاہتا تھا یہ وہ اسویکرتی کا بھاو ہے جو ہمیں دوسرے سویکار نہیں کرتے ہیں جی پریشانت آپ نے صحیح کہا لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ارسویکرتی کا سامنا کرتے ہیں ہر دن اپنی روز مرحہ کے جیون میں آج ہم آپ سب کو ملانے جا رہے ہیں سکھ دیو سے ہمارے پروڈیوسر اشوک کرنال کی ایک شیطر میں گئے اور انہوں نے سکھ دیو سے ملاقات کی دیکھنا چاہیں گے کیسے ارسویکرتی سے سویکرتی کا سفر انہوں نے تیک کیا جو صدیوں سے جو ہمارا ریتی ریواز جو سسٹم ہمارا چلا آ رہا ہے اس سسٹم کو یہ لوگ توڑ رہے ہیں اور یہ گدار لوگ ہیں اچھا نہیں ہے ہمارے دیش کے لیے ہمارے پرمپراؤں کے لیے اچھا نہیں ہے ہم لوگ ایسا سوچتے تھے سکھ دیو کو جن سے ہی اشب مانا جاتا رہا اور اس وجہ سے ان کو اپنے ماتا پتا کا بھی پیار کبھی نہیں ملا اور اسی بیچ میں میں نے دو بار آتم ہتیا کرنے کی کوشش کی لیکن میں مارا نہیں اور پھر مجھے اور بھی اصوب ماننے لگے کہ تجھے تو پرمیشر نے بھی نہیں اٹھا ہے سماج کے برے ویوہار کی وجہ سے وہ غلط سنگتی میں جانے لگے اور اپنے شہر کے انٹرمیڈیٹ کالج میں پڑھتے ہوئے وہ اسی طرح سے بڑے ہوتے گئے ہمارے سکھول میں ساکھائیں لگتی تھی اور کلاس کے بعد ان کے کچھ لوگ ہمیں پڑھانے کے لیے آتے تھے سکھانے کے لیے آتے تھے اور دھارمک شکشہ دینے کے لیے آتے تھے جو بھی کام وہ مجھے سونکتے تھے مارپیٹ کرنے کا یا کہیں سیوہ کرنے کا یا کچھ بھی کہیں میلا ہے میلے میں جا کے ڈیوٹی دینا ہے والنٹیر کا کام کرنا ہے ہم لوگ ایسے ایسے کام کرتے تھے دھیرے دھیرے کرتے کرتے میں ان کے اوپر کے لیول تک پہنچ گیا اور مجھے ایک پدھ دیا گیا میں اپنے ڈسٹک میں وائس پریزیڈنٹ بن گیا دھیرے دھیرے سکھ دیو نے دھارمک سنگٹھنوں کے ساتھ مل کر مسیحیوں کے خلاف اپنی آساماجگتے ویدیاں تیز کر دی اور ہم لوگ ان کے خلاف میں یوجنہیں بناتے تھے ان کے ستسنگوں کو بند کرواتے تھے اور ایسے لوگ جو گھر میں میٹنگیں کرتے تھے اور سانتی کے نام پہ یا کوئی چنگا کرتا ہے یا جنسی چنگائی دیتا ہے ایسے کر کے یہ لوگ جو کام کرتے تھے یہ سب غلط کام ہیں اور یہ اچھا نہیں ہے یہ سب ڈراما باجی کرتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ پرلوبن دیں اور ہمارے لوگوں کو یہ اپنے دھرم میں ملا لیں اسی دوران سکھ دیو اور ان کے دوستوں کو پتا چلا کہ ایک نئے پاسٹر ان کے شہر میں آئے ہیں پہلے تو انہوں نے پاسٹر کے خلاف یوجنہ بنائی اور پھر اپنے گروپ کو لے کر وہ پاسٹر کے گھر جا پہنچے جیسے ہم اس پرچار کے گھر میں پہنچے انہوں نے پڑے آدھر سے ہمیں اندر بھلایا اور انہوں نے ہمیں بیٹھنے کے لئے کرسی تھی ہم لوگ بیٹھ گئے اور وہ ہمارے سامنے بیٹھ گئے ہمیں چاہے پانی وغیرے بلایا انہوں نے تو میرے اندر ایک یودھ چل رہا تھا ہم لوگ کوسس کرتے اسے کیسے مارے ہیں لیکن کوئی ایسی سامر تھی جو مجھے روک رہی تھی حالانکہ یہ ٹیم کا لیڈر میں تھا مجھے شروعات کرنی تھی جیسے میں کرتا ہوں میرے پیچھے میرے دوست لوگ کرتے لیکن مجھے کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ مجھے کیا ہو رہا ہے میری جندگی میں پہلی بار ایسا موقع تھا کہ میں کسی کو مارنے کے لیے گیا اور میں مار نہیں پا رہا اس کو اور میں اپنے آپ کو بندہ ہوا سامحسوس کر رہا تھا کوئی طاقت تھی جو مجھے روک رہی تھی جیسے ہم ان کے گھر سے نکلے اور انہوں نے ہمیں ایک نیا نیم دیا اور نیا نیم لے کے میں نے اپنے گھر میں ایسے پھیک دیا اس کو اس گھٹنا کے بعد بھی سکھ دیر پورے ایک سال تک اپنے دوستوں کے ساتھ ارساماجک کتیویدیوں سے جڑے رہے لیکن ان کے من میں شانتی بلکل بھی نہیں تھی اور ایک دن ان کے دوست نے اپنے گھر پر ہونے والی ایک سبا کے لیے انہیں آمنترت کیا اور جیسے من کے گھر میں پہنچا اور وہ ایک پرچارک اور وہاں پہ آ گئے تو ان کو دیکھ کے مجھے بہت گصہ آیا اور میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا وہاں بھی تو میں نے سوچا یہ کیا ہے چلو میں گھر سے باہر بیٹھ جاتا ہوں یہ اپنا ستسنگ کر کے چلے جائیں گے جیسے ان کے گھر کے باہر بیٹھ کے سگرٹیں پیرا تھا کچھ سبد میرے کانوں میں آئے جن باتوں کے پر ویجے پانا چاہتے ہیں جو باتیں آپ کے جیون میں آپ کو لگتا ہے بھوری ہیں اور آپ ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اور آپ پان نہیں رہے تو پربوئی سمسی آپ کی مدد کر سکتا ہے سبھا سے آنے کے بعد پاسٹر کی باتوں کے بارے میں سکھ دیو سوچنے کے لیے مجبور ہو گئے ان کے من میں اب بھی پاسٹر کے شب گونج رہے تھے حالانکہ میں جیسے پہ کوئی ویسواس نہیں کرتا تھا اور میں نفرت کرتا تھا جیسے لیکن پتا نہیں کیوں اس دن میرے دل میں ایک ایسی بات آئی کہ میں نے پراکھنا کیا اور میں نے بولا پربوئی شو اگر آپ پرمیشن ہیں تو گرپا مجھے اس بوری عادت سے چھٹائیے اور جیسے میں بستر پہ لیٹا تو مجھے اچھی نیند آئی اور مجھے نہیں معلوم کہ کب رات پیت گئی میں سمجھتا ہوں میرے جیون کی وہ سب سے اچھی رات تھی اس دن صبح اٹھتے ہی میرے جیون میں کچھ بدلا میں نے پایا میں نے سگرٹ بلکل نہیں پیا اور میں نے اس کتاب کو ڈھونڈا جو اس پرچارک نے مجھے دی تھی اور میں نے اسے پایا تو وہ نیا نیم تھا اور میں نے اسے پڑھنا سرو کیا اور تین دن تک میں اپنے گھر میں اسے پڑھتا رہا جیسے جیسے میں اسے پڑھتا رہا میرے اندر سے اکیلا پن جاتا رہا اکیلا پن دور ہوتا رہا مجھے عجیب سی سانتی مل رہی تھی جو میرے جندگی میں میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی سکھ دیو اپنے اندر آئے ہوئے بدلاو سے خوش تھے اب وہ یہشو کے بارے میں اور زیادہ چاننا چاہتے تھے اس لیے ان کے دوست نے ان کو لودھیانہ میں ایک پاسٹر کے پاس بھیج دیا اور چھ مہینے تک میں ایسا انوگھوں میں رہا اس کے بعد میں نے پکا وشواس کیا کہ مجھے پربو اس مسیح کے پاس آنا ہے اور مجھے پربو کے ساتھ چلنا ہے اور میں نے پرمپرا کے نسار ببتسمہ لیا سکھ دیو کا جیون پوری طرح سے بدل گیا تھا اور وہ پربو یہشو مسیح کے پدچنوں پر بڑھتے جا رہے تھے چھ مہینے کے بعد جیسے میں اپنے گھر لوٹا میرے گھر والے مجھے دیکھ کے حیران تھے یہ کیسے بدل گیا اور میں واپس جا کے اسی پاسٹر سے ملا جس کو میں مارنے کے لیے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر گیا تھا اور میں نے اس کو جا کے ساری سچائی بتائی کہ دیکھو میرے جیون میں پرمیشر نے ایسے کام کیا ہے اب میں پرمیشر کے ویرود میں نہیں ہوں میں پرمیشر کے ساتھ ہوں اور میں پرمیشر کے ساتھ چلنا جاتا ہوں تو انہوں نے مجھے بولا یہ پرمیشر کی یوزنہ ہے آپ کے جیون کے لیے کیونکہ پرمیشر ہر ایک ویقتی کے جیون کے لیے یوزنہ بنا کے رکھتا ہے اور آپ کو پرمیشر نے کسی ویسےز کام کے لیے چنا ہے سکھ دیو تین دنوں تک لگاتار اپواس اور پراتھنا کرتے رہے اور پرمیشور سے اپنے لیے ایک نیا جیون مانگتے رہے اور تب سے لے کر آج تک سکھ دیو بائیبل سے ملے پرمیشور کے اسی آدیش پر چلتے ہوئے پربو ییشو مسیح کا سندیش جگہ 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 جا کر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں آج سکھ دیو کی کہانی کو دیکھ کر ہم نے جانا کہ کیسے اس ہین بھابنا کے اندر آکے انہوں نے ہر کسی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا کیسے وہ اپنی اس آتما کی آواز کو سن نہیں پا رہے تھے لیکن گوڈ نیوز یہ ہے کہ پرمیشور نے انہیں بکارا اور پرمیشور نے انہیں نئی راہ دکھائی دوستو کتنی وچیتر بات ہے بائیبل میں بھی ایسا لکھا ہے کہ جب ہم پاپی ہی تھے تو مسیح یشو ہمارے لیے مرا اس نے تب ہمارے لیے جان دی جبکہ ہم پرفیکٹ نہیں تھے اور اس نے ہمارے ان پاپوں سے ہمیں شما دلانے کے لیے اس پرمیشور پتا سے ہمیں ملانے کے لیے اپنی جان دے دی what an amazing act what an amazing god ذرا سوچئے ہر کسی جگہ ہر جگہ ہم نے یہی پڑھتے ہیں کہ پرمیشور پویتر ہے اس کے جیسا پویتر بنو لیکن کیسے بنے وہ راستہ ہمیں یشو مسی نے دکھایا دوستو جب ایک پرمیشور ہے اور وہ ہمیں ایسی ستھیتی میں سویکار کرتا ہے جب ہمیں سنسار ریجیکٹ کرتا ہے تو کیوں نہیں ہم اس پرمیشور کو سویکار کرتے ہیں وہ تیار ہے پاہیں فیل آئیں آپ کو ریسیب کرنے کے لیے بھلے ہی آپ نے کہتنا بھی پاپ کیوں نہ کیا ہو بھلے ہی آپ کے گھر والوں نے آپ کو یہ کہا کہ ریجیکٹ کر دیا ہو یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا یہ بہت بیکار انسان ہے لیکن آج یشو مسی آپ سے کہہ رہے ہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں کہ سنیتو جی نے بتایا کہ جب ہم پاپی ہی تھے تب ہی یشو آپ کے لیے مرا آنکھوں کو بند کریں میرے پیچھے اس پراتنہ کو کریں اور اس پرمیشور کو پکاریں جس نے آپ کے لیے ہمارے لیے سلیپ اپنی جان دی میرے پیچھے اس پراتنہ کو کریں پربی یشو مسی میں ایک پاپی منوشی ہوں میں وشواس کرتا ہوں میں نے زندگی میں کئی پاپ کیے ہیں میں انگیکار کرتا ہوں پاپوں کا آپ کے سمک اور اس بات پر وشواس کرتا ہوں کہ آپ کروس پہ مارے گئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے پربی یشو مجھے میرے سبھی پاپوں سے مقتی دے دیجئے ایک نئی زندگی مجھے دے دیجئے پربی یشو مسی مجھے لوگوں نے تھکرا دیا لیکن میں اس بات پر وشواس کرتا ہوں کہ آپ مجھے تھکرائیں گے نہیں آپ مجھے گرہن کریں گے پربی پربی میں آپ کو سب سے پہلے گرہن کرتا ہوں اپنے جیون میں اور آپ کے پیچھے ساری زندگی چلوں گا اور آپ کی آجیاؤں کو مانوں گا آمین آمین دوستو ہمارا پرمیشور ہمیں ہر اس سیچویشن کے باوجود بھی سویکار کرنے والا ہے جو جس سیچویشن میں ہمیں سنسار نے ریجیکٹ کر دیا ہے نکار دیا ہے کیونکہ اس پرمیشور نے ہمارے ریجیکشن کو اپنے اوپر کروس پہ لے لیا ہے اور ہماری جگہ وہ ریجیکٹ ہو کے مر گیا ہے جی ہاں صرف وہ مرا ہی نہیں لیکن جیوت ہے کیونکہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اگر آپ اس پرمیشور کے ساتھ اور بڑھنا چاہتے ہیں وشواس کی اپنی بھوک کو مٹانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے ایک خاص پیشکش لائے ہیں وشواس کے لئے بھوجن یہ کتاب ہم سے منگوائیے اور پرمیشور کی رہا پر اور تیزی سے بڑھنے کے لئے اُتھ سکھ ہو جائیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کہانی بھی سکھ دیو کی طرح ہو یا آج آپ نے سکھ دیو کی کہانی سن کر بہت ہی پریر نہ پائی ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کہانی اپنا انوبھاب ہمیں لکھ بھیجئے cbnindia.tv پر یا آپ کی تیلیویشن سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر آپ ہمیں کال کر کے بتائیں دوستو اب سمیہ ہو گیا ہے کہ ہم لیں ایک چھوٹا سا بریک اس بریک کے بعد ہم بہت جلد حاضر ہوں گے تب تک آپ فون اٹھائیں ہمارے پراتنہ بھون میں فون کریں ہم پھر ملیں گے ایک نئی زندگی بریک کے بعد دو سال کے دیپکہ بہت دلائج cbn ticam بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی زندگی دوستو جب بھی گرمیاں آتی ہیں ہم سبھی اپنے گھر کے اندر اے سی اکولر میں بیٹھ جاتے ہیں اگر ہم اپنے گھروں کے باہر نظر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ کام کرتے ہیں کئی ایسے دن میں کام کرنے والے مزدور ہیں جو اس تپنی گرمی میں بھی اپنے آپ کو کام پہ لگاتے ہیں اپنے سر پہ کپڑا بانتے ہیں تاکہ اس گرمی سے بچیں پسینے سے لطپت ان کی پتنیاں بھی کام کرتی ہیں اور وہ ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے کپڑے کے دوارا بانتے کام کرتی ہیں کبھی کبھی تو انہیں اپنے بچوں کو پتھروں پہ چھوڑنا پڑتا ہے مٹی پہ چھوڑنا پڑتا ہے اور پرشانت یہ بہت ہی دردناک منظر ہوتا ہے دیکھنے کے لیے لیکن آج ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں دو ورش کے دھیرت سے دھیرت کی ماں گیتا دیوی ایک کنسٹرکشن سائٹ پہ کام کرنے والی مہیلہ ہے اور اپنے بچے کا پھولتا ہوا پیٹ دیکھ کر وہ بہت ہی ارسہائی محسوس کر رہی تھی کیونکہ ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے لیکن ایسے میں بھی ان کی مدد کرنے پہنچی سی بی این کی ٹیم آئے دیکھتے ہیں کیسے دیرچ دو سال کا ہے اس کی ماں گیتا دیوی مجدوری کر ہر دن گھر کا پالن کرتی ہے دیرچ کی تویر ٹھیک نہیں تھی اس کا پیٹ پھول گیا تھا وہ کھسیایا سا رہتا اور بکھار سے بھی پیڑت تھا گریبی کے کارن گیتا اسپطال جا کر اس کا علاج نہیں کرا پا رہی تھی جب گیتا نے آپریشن بلیسنگ کی اپچار شویر کے بارے میں سنا وہ علاج اور مفت دوائی کی آشا میں وہاں پہنچ گئی آپریشن بلیسنگ کی ڈاکٹروں نے دیرچ کا علاج کیا اور پایا کہ اس کے پیٹ میں کھیڑے تھے دیرچ کو دوائی دی گئی دوائی دینا ہاں ایک ہے کچھوکا ایک ہے سیرف پیٹ یاو گیتا کو پورا بھروسہ ہے کہ دوائیوں دوارہ دھیرچ جلد ٹھیک ہو جائے گا وہ آپریشن بلیسنگ کو دھیرچ کا علاج کرنے کے لیے دھنیوات دینا چاہتی ہے شکریہ دوستو جیسے یہ میڈیکل کیم تھا ویسے ہی دیش بھر میں کئی لوگوں کی مدد کر پاتے ہیں سی بی این اور سی بی این پارٹنرز یہ ممکن ہوتا ہے جب لوگ اپنا دل کھول کر دان دیتے ہیں تاکہ ہم ضرورت مند لوگوں کو سکشہ دوائیں اور پانی ایسی سہولیت اپلپ کرا پائیں ہم اپنے پارٹنرز اپنے سہ بھاگیوں کا تہہ دل سے دھنیوات کرنا چاہتے ہیں جو دل کھول کر اپنا اندان ہمیں بھیجتے ہیں تاکہ یہ سب بھلے کارے کرنے میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکے ان کے لیے ہم سپیشلی ٹوکن آف تھانکس کے لیے لائے ہیں یہ وی سی ڈی سیٹ جس کا نام ہے مرتیو کے اپران جیون یا لائف بیونڈ ڈا گریو یہ آپ کو ہندی اور انگلش میں آپ کے لیے آویلیبل ہے اس میں انیکوں لوگوں کے ساتھ بات چیت ہے جنہوں نے مرتیو کو چکھا اس کے بعد کیا جیون ہے یا اس کے بعد کیا سوال ہے جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا جواب آپ کو اس سی ڈی کے ماتھیم سے ضرور ملے گا اپنی کوپی مانگوانے کے لیے آج ہی ہمیں سمپر کیجئے اور جانئے کہ آپ ہمارے پارٹنرز کیسے بن سکتے ہیں اگر آپ آن لائن ڈونیشن کرنا چاہے تو آپ ہمیں cbnindia.tv پر جا کر ڈونیت کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا چیک یا ڈی ڈی بھیجنا چاہے تو cbn foundation کے نام پر اس پتے پر بھیج سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے cbn foundation peach tree complex third floor block c sushant lok 1 گرگاؤ ڈیلی ncr 122 009 ڈینڈیا آن لائن ڈونیشن کے لیے ہمارا پتہ ہے www.cbnindia.tv لیکن ابھی سمیں ہے ایک چھوٹے سے بریک کپ آپ کہیں مجھاہے گا ہم لوٹیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی زندگی دوستو یہ سمیں ہے ہم آپ کی ریکسٹ کو پڑھتے ہیں اور آپ کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے نیتو کی اگر ہم کسی پر وشواس کرتے ہیں تب ہی ہم اپنے دل کی بات اس سے کہہ سکتے ہیں اگر وشواس نہیں کرتے ہیں تو اس سے نہیں کہیں گے ہمیں لگے گا یہ ہماری بات فیلا دے گا کچھ نہیں کرے گا دوستو آپ کا بہت بہت دھنیواد جو آپ ہم پہ وشواس کر کے اپنی ریکویسٹ اپنی پریشانی ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں اور یہ وشواس کرتے ہیں ہم اس کے لئے پراتھ نہ کریں گے ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں دوستو ہم آپ کی ہر ایک ریکویسٹ کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آج آپ کی بھیجی ہر ایک ریکویسٹ کے لئے ہم پراتھ نہ کریں گے آئیے دیکھتے ہیں آپ کی ریکویسٹ میرے پاس ایک SMS ہے جو راکیش چی کا ہے اور یہ لکھتے ہیں انہیں سٹیمر کرنے کی یعنی حق لانے کی عادت ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کا مزاک اڑاتے ہیں یہ ایک تیچر بننا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم پربی یشو سے ان کے لئے پراتنا کریں کہ وہ ان کی جیون میں ایک چمتکار کریں تاکہ یہ اپنے اس گول کو حاصل کر پائیں راکیش میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نے بائبل پڑھا ہے تو موزس بھی حق لانے دیتے ہیں ان کی اس کمزوری کے باوجود بھی پرمیشور نے انہیں سویکار کیا اور اتنے بڑے بڑے کام پرمیشور نے موزس سے کروایا پرمیشور آپ کے دوارہ بھی بڑے بڑے کام کرے گا جیسے آپ نے لکھا آپ کو وشواس ہے ہم آپ کے لئے پراتنا کریں گے پرمیشور آپ کی اس بیماری کو دور کریں گے جی اور ہمیں ساتھ ہی ساتھ سپنا لکھتی ہیں کہ وہ اپنا کانفیڈنس بلکل لوس کر چکی ہیں اور وہ بہت ہی کمزور محسوس کرتی ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے جیون میں غلط نرنے لے پا رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سورج لکھتے ہیں کہ ان کا کمپلیکشن زیادہ فیر نہیں ہے اور لوگ ان کا بہت ہی مزاک اڑاتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کے کلاس میٹس بھی ان کا بہت مزاک اڑاتے ہیں تو ہم سورج کے لئے پراتنا کریں گے ہم سپنا کے لئے پراتنا کریں گے ہو سکتا ہے آج آپ بھی ایسی ہی کسی رجیکشن سے جوج رہے ہوں تو ہم پراتنا کریں گے کہ پرمیشور آپ کو اس سے نجاتے آئیے دعا کرتے ہیں ہے انوگرے کاری پرمپتہ پرمیشور خداوند اس سمیں ہم حلیمی کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں پربو آپ کی انوگرے کی سنگھاسن کے سامنے پربو ہم سپنا کو لاتے ہیں سورج کو لاتے ہیں اور تمام ان درشکوں کو لاتے ہیں پربو جو اس سمیں اس کاری کرم کو دیکھ رہے ہیں اور کسی بھی ہین بھاونہ سے ہو کر گزر رہے ہیں پربو ہم جانتے ہیں کہ خداوندہ رجیکشن آپ کی اور سے نہیں ہے اس سمیں ہونے دیجئے پربو جو جو آپ پہ ایمان لاتا ہے جو جو آپ پہ وشواس لاتا ہے پربو آپ ان کے جیون میں اسی سمیں سے کاری کرنا شروع کیجئے اور پربو ان کی ہر کمزوری کو ہر اس بات کو جو ان کے خلاف یوز ہو سکتی ہے اسے یشو مسیح کے نام سے پربو جی ان کے جیون سے الگ کر دیجئے خداوندہ آپ کی شکتی آپ کی سامردھ پربو جی اور آپ کا انگرہ ان کے جیون میں مانگتے ہیں تاکہ پربو جو چیز جو کمزوری دوسروں کے لیے ان کے لیے ہسنے کا کارن بنی پربو وہ ان کے جیون سے الگ ہو جائے اور پربو جب وہ لوگ دیکھیں ان کو جیسے آپ نے کرشمے کیے ہیں پربو جیسے آپ کی بائبل کے وچن میں بھی لکھا ہے کہ جس پتھر کو راجمسریوں نے نکمہ گھوشت کر دیا تھا وہی سرے کا کونہ ہوا ہونے دیجئے پربو کہ آپ ان کے جیونوں میں بھی ایسا ہی کاریہ کیجئے تاکہ جب لوگ اس اسچرکر ان کو دیکھیں تو پربو آپ کے نام کی بڑی مہیمہ کرنے والے ہو جائیں ساری مہیمہ ہم آپ کے نام کو دیتے ہوئے خداونیشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین پربو ہم پراتھ نہ کرتے ہیں راکیش کے لیے پرمیشور جو جو حقلاتے ہیں اور وہ ایک سیچر بننا جاتے ہیں پربو پربو اس پروفیشن میں انہیں ایک اچھا سپیچ ہونا ان کے پاس بہت ضروری ہے کہ وہ بینہ حق لائے فلونٹلی بولیں پتا اور انہیں وشوا سے آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ نے کئی لوگوں کی جیون میں اسے کام کو کیا ہے پتا ہم وشوا سے آج اس ٹنگ کو ریلیس کرتے ہیں اسی مسیح کے نام سے ان کی جو ٹنگ بندی ہے اسی سمیں کھل جائے ان کا سارا حق لانا اسی سمیں اسی سمیں اسی مسیح کے نام سے خاص کر رہے ہیں ان سب کے ٹنگ کو پربو آپ چھو رہے ہیں پربو اور ہم کہتے ہیں ایفافاتھا کھل جائے پربو دھنیواد پرمیشور ساری آدھر مہمہ آپ کو دیتے ہیں یہی مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین دوستو جب ہم پراتنہ کرتے ہیں خاص کر کہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں ہم کمزور ہوں تو ہمیں پراتنہ کرنی چاہئے کیونکہ ہمارا پرمیشور ہمیں ہماری کمزوری میں بھی سویکار کرتا ہے اور ہماری کمزوریوں میں ہمیں سامرت دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں آمین دوستو آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہو جس کے ہم کہتے ہیں تتھاستو اگر آپ اس پرمیشور کے بارے میں اور جانا چاہتے ہیں پرمیشور لوگوں کے جیونوں میں کیا 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 کرے کر رہے ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں گواہیاں سننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ایک نئی زندگی کا یہ نیوز لیٹر منگوا سکتے ہیں اس میں آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں ڈیٹیلز میں پتا چلے گا یہ آپ کے لئے ہندی اور انگلیش میں آویلیبن ہے ہندی میں پانے کے لیے ان ایچ انگلیش میں پانے کے لیے ان ای ٹائپ کر کے اپنے نام اور پورے پتے کے ساتھ آپ ہمیں شنیا نو نو ایک شنیا چار شنیا ایک شنیا ایک شنیا پر بھیج دیجے دوستو آج ہم نے دیکھا کیسے پرمیشور نے سکھدیب کے جیون میں کام کیا چمتکھار کیا اور انہیں اس اسوکرتی کے بھاو سے دور کیا تھیرج اور گیتہ دیوی کی مدد کی سی بین کی ٹیم کے دورا پرمیشور آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آپ کی بھی ساہیتہ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے پراتنہ بھون میں فون کریے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے لئے پراتنہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ سی بین انڈیا اور ٹی وی پہ بھی آپ لوگ آن کر سکتے ہیں آج کا ہمارے اس کارکرم کا سمیں یہی سماپت ہوتا ہے لیکن ہم آپ سے پھر ملیں گے اسی شو پر اسی چانل پر جس کا نام ہے ایک نئی زندگی دیکھنا مت بھولیے تب تک کے لئے سبت موسیقی 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 موسیقی